ہلو ون ویلکم فرینڈ آج کی یہ ویڈیو مائٹو ساپ ٹیکسس کو لے کر کے اسکیول پر بنا رہا ہوں تجھرہ دھیان سے دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر بہت سارے ریکارڈز میں نے اس ٹیبل کے اندر انسرٹ کرا دی ہیں اب اس ٹیبل کا نام بھی آپ دیکھتے ہیں اس ٹیبل کا نام کیا ہے ٹیبل ون ٹھیک ہے اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی قویری لکھیں ہم ایک ایسی قویری لکھیں جو کی صرف ڈسٹنگٹ ریکارڈز کو ہی سیلیکٹ کرے ڈسٹنگٹ کا مطلب جو سپیسل ریکارڈ ہیں جو ریپیٹ نئی ہوئے ہیں وہی کیول یہ سیلیکٹ کرے ٹھیک ہے تو ایسے ستی میں ایسا کیسے پوسیبل ہوگا اسی کو دیکھیں گے آج کے اس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں اس کو کو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ تو ٹیبل ہماری بن ہی ہے تو ٹیبل کی بنانے ہم بنانے پر ہے ٹھیک ہے تو ٹیبل بنانے کے لئے کہاں جائیں گے اپس کو اس ٹیبل اسٹی ٹیبل کلوز کریں کیا ہے garant 왔ر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم perguntاد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے فیبنانہ کے لئے کہاں تیجو کیوں کو stepキرہ نے وہ پہلے ہیں اس طرح میں جائیںگے جسا کہ میں نے اینکرہ بتایا ہے جیسےmee خود ہوگüstی Boom نظر آئے گا اس پر کلک کر دیجئے گا اور اب یہاں پر کیا کرنا ہے اب ہمیں یہاں پر select نام کا جو statement ہے وہ لکھنا ہے اور ہم یہاں لکھیں گے distinct distinct نام کا keyword یہ لکھا distinct تو یہ ہو گیا distinct اب ہم distinct ہی select کرنے والے ہیں تو یہاں پر name ہم distinct select کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر table کو ایک بار دیکھ لیے اس میں field کیا رکھے گئے ہیں name اور class دو ہی field ہے easy ہے تو یہاں پر distinct ٹھیک ہے کہاں سے select کرنا ہے یہ name کر دیتا ہوں name ٹھیک ہے اور کہاں سے select کرنا ہے from table کا نام کیا ہے table1 تو جو بھی table کا نام ہو وہ table کا نام دے دیجئے یہ چیز دھیان دینا ہے آپ کو یہاں پر from ہوگا from ٹھیک ہے تو یہ ہو جانے کے بعد کیا کرنا ہے یہ ہو جانے کے بعد سیدھا سیدھا terminate کرنا ہے تو یہ terminate کر دیا ہے terminate کر کے یہاں سے اب ہم query پہ جائیں گے اور یہاں سے run کرنا دیں گے تو جیسے ہی run کرنا دیں گے تو صرف distinct name ہی select ہو کر آئیں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دونوں آپ کو دکھائی پڑے گا یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ آپ کی query ہے جس میں درگیس گورو راجو رام اور شیام یہ distinct name ہی آئے ہوئے ہیں یعنی ویسیس نیم آئے ہوئے ہیں یعنی کہ repeated name نہیں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ رام راجو درگیس شیام رام شیام یہ رام اور شیام دو دو بار repeat ہوا ہے تو یہ name نہیں آئے ہوئے ہیں جو کی ہم نے query میں بنائے ہیں تو یہی فائدہ ہے distinct keyword کا use کرنے کا ٹھیک ہے